بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپشن ڈیویل کو ہم نے ڈیکو بلیک آئی گلوز کرنا تھا اور کافی بھائی پوچھتے تھے اکرام بھائی ہم لوگ استر ڈالتے ہیں جب کلر ڈالتے ہیں تو پھڑتا ہے کلر الکل کا یہ شائن لے کر آڈنر ڈالیں تو بیس جو ہے نا پھٹا پھٹا ہوا نظر آتا ہے اس کا بھی میرے بھائیوں ایک پوائنٹ بتاؤں گا میں آپ کو کبھی نہیں پھٹے گا انشاءاللہ اس میں ہے آپ لوگ اس حساب سے کر لینا پھر بات کرنا میرے بھائیوں ڈیکو پینڈ پہ آئی گلوز ڈالو آڈنر ڈالو جو دل کرتا ہے ڈالو کبھی پھٹے گا نکلر آپ کا تو آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اتنا تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ریکمال آپ یہ کر کے ریکمال کر کے پہلا ہاتھ اسطر ڈالتے ہیں میرے بھائیوں اسطر ڈال دینا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر ایک دن کے لیے چھوڑ دے دو دن کے لیے چھوڑ دیں اس کو کڑک ہونے دیں آپ لوگ بھیگوں کا اسطر ڈال دیے اس کو کڑک ہونے دیں اس کے بعد آپ نے فلنگ مار دینی ہوتی ہے فلنگ مار گے دو سو بیس سے کٹائی کر گے پھر یہ ڈبل اسطر ڈالنے آپ کے سامنے ڈبل اسطر ڈالنے آپ نے پورے پہ مارنے میرے بھائیوں مکمل مارنے پورے پہ اسطر ڈال دو گے ڈبل اس کے بعد بھی دوبارہ فلنگ ہوگی دوبارہ فلنگ کرنی ہے آپ نے فلنگ کرنے کے بعد کٹائی کرنی ہے آپ نے تین سو بیس نمبر سے اسطر ڈال گیا آپ نے چھوڑ دینا ہے چھوڑ دو گے صحیح کڑک ہوگا اس کے بعد فلنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تین سو بیس سے کٹائی مارنی ہے فلنگ مارنے کے بعد پھر کلر ڈال دینا ہے بیس کوٹ ڈالنا ہے آپ نے بیس کوٹ ڈالنا ہے جو کلر کرنا وہ بھی ڈال سکتے ہو کوئی اور بھی ڈال سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ڈیکو کی علاپی ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی بھی ڈار کلر ڈال سکتے ہو خالی آپ کو بولے وائٹ ہو سلور ہو پرل وائٹ ہو کوئی بھی لائٹ کلر ہو پھر آپ نے بیس وائٹ ڈالنا ہے میرے بھائیو تو یہ پہلا کوٹ ڈالنا ہے ہم لوگ بیس کوٹ ڈال رہے ہیں بلیک کا ڈال رہے ہیں بلیک کلر ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ڈال رہے ہیں اس کو ڈال گے بلیک کلر کو چھوڑ دینا ہوتا ہے کڑک ہونے تک چھوڑنا ہے اس کو آئی ڈال دی ہے کل تک چھوڑ دینا ہے پھر اس پہ ڈیکو کی لاپی ہوگی ڈیکو کی لاپی کا تو آپ کو پتا ہوگا میرے بھائیو ڈیکو کی لاپی سے جہاں جہاں پہ کلر ڈیکو کی لاپی جہاں جہاں پہ لاپی ہو الکل کا وہاں وہاں پہ ڈال گے پھر اس کے بعد آپ نے بھرگے ڈال دینا ہے پورے پہ پورے پہ کلر ڈال دینا ہے فائنل کلر جو بھی ہوگا وہ ڈال گے پھر آپ نے میرے بھائیوں بارہ سو کا پیپر مارنا ہے ایک آت شائن لے کر گا ڈال دینا ہے آپ نے شائن لے کر ڈال دینا ہے ایک آت آپ نے اس کے بعد اس پہ ہم نے لیفنگ بھی لگانی تھی گولڈ لیفنگ گولڈ لیفنگ لگانی تھی نیچے بورڈر بورڈر پہ لگانی تھی ہم نے تو آپ نے گولڈ لیفنگ بھی لگانی ہے لیکن آپ کو بولے نیچے میرے بھائیو بیس کی کٹائی ستھائی کر کے کیا کرو آپ لو بارہ سو کا پیپر مارتے ہو وارڈر پیپر مارتے ہو اس کی کٹائی بھی ستھائی کر کے کرو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ماسکن ٹیپ لگائی ہے ماسکن ٹیپ لگا لینی ہے آپ نے جہاں جہاں پہ گولڈ یا گولڈ لیفنگ لگانی ہو ماسکن ٹیپ لگانے کے بعد پھر آپ نے گولڈن مار لینے ہاتھ سے ہی ہم نے تو مارا ہے اس کے بعد آپ نے گولڈ لیفنگ لگانی ہے گولڈ لیفنگ آپ کو بولتا ہوں لازمی مار ہے آپ لوگ گولڈ لیفنگ لازمی لگائیں کلر چینج نہیں ہوتا میرے بھائیو خالی گولڈ لگاؤگے تو کلر کچھ عرصے بعد چینج ہو جاتا ہے تو یہ گولڈ لیفنگ آپ نے لگانی ہے فل بھر کے لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ بارہ سو کا پیپر مار لینے کہیں پہ گولڈ لیفنگ فالتو لگی ہے اس کی بھی کٹائی ہو جائے گی تو بلکل کلیر کرنے کے بعد پھر آپ نے آڈنر ڈالنا ہے آپ لوگ کٹائی کر کے ٹچنگ کر کے ایک آت اور لیکر کا ڈال سکتے ہو اس کی کٹائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آڈنر ڈالنا ہے ایک ریلک کے مال کے لیے یہ والی گن ہوتی ہے صحیح اگر یہ نہیں ہو تو آپ کو میں نے بتایا ایک بلو والی گن ہوتی ہے بلو والی گن سے بھی جو ہے نا آپ ڈال سکتے ہو لیکن یہ مال یہ جہاں سے ملتے ہے رینر کا مال میرے بھائیو رینر کا پیو کا مال بھی ہوتا ہے ایک ریلک کا بھی ہوتا ہے انسی کا بھی ہوتا ہے وارٹر بیس بھی ہوتا ہے آپ لوگ کسی بھی قسم کا ممٹریل لے سکتے ہو تو یہ ڈال دینے آپ نے ایک آت آپ کے سامنے ڈالا ہے اڈتا اڈتا ڈال دینے اس کو ہلکہ ہلکہ آپ نے ڈال دینا ہے ایک آت ایک ریلک کا آڈنر ڈالا تھا میرے بھائیو اس میں آڈنر اور لے کر دونوں مکس ہوتے ہیں سیم ہی اس کا وہ ہوتے ہیں سو پرسنٹ لے کر ڈالتے ہیں اور سو پرسنٹ ہی آڈنر ڈالتے ہیں تو یہ ڈال کے آپ نے اس کے بعد آپ نے بھر کے ڈال دینا ہے فل بھر کے ڈالنا ہے اس کے لئے آپ کے وقت گنمی آپ کو بولے صحیح اور کمپریسر ہوا بھی صحیح بناتا ہو ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنے پریشر سے ڈال رہے ہیں فل پریشر سے ڈال رہے ہیں میرے بھائیو تو یہ آپ نے پانچ منٹ چھوڑ دینا ہے ایک آٹ ڈال کے اس کے بعد آپ نے مارنا ہے فل بھر کے ڈال دینا ہے میرے بھائیو فل بھر کے ڈال دینا ہے اس پہ وال اتنا بھر کے نہیں ڈال دینا ہے میرے بھائیو لٹک ہی جائے باقی کوئی بھی بھائی ہے جس کو ڈالنا آتا ہے جو فائنل کرنے علاوہ یہ وہی کر سکتا ہے کبھی کبھار کئی پہ لٹک بھی جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو یہ آپ نے بھر کے ڈال دینا فل بھر کے بعد میں بھلے کوئی بھی آٹھ نہ رو میرے بھائیو آپ نے ایک آتھ تلکہ کر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں اس کے بعد دوسرا آتھ مارو گے بھر کے مارو گے لٹکے گا نہیں جلدی میرے بھائیو اس کے بعد دو دن چھوڑ دیا دا ہم نے اس کے بعد اس کی کٹائی کی اتنا شروع ربنگ مارنی ہے اس کی ربنگ کا بھی پورا مکمل طریقہ بتاؤں گا ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے پوری میرے بھائیو سب سے پہلے آپ نے بارہ سو کا ریک مال مارنا ہے بارہ سو کا وارڈر پیپر بارہ سو کا مارنا ہے دبا کے مارنا ہے تاکہ اس کے اندر جو جالا یا کچرا ہو وہ نکل جائے سارا کیلئر ہو جائے اتنا دبا کے نہیں مار دینا میرے بھائیو کہ آڈنر ہی کٹ جائے بیس ہی نکل جائے باہر تو آپ نے اتنا مارنا ہے کہ کچرا کٹ جائے اس کے بعد آپ نے پندرہ سو کا پ پیپر مارنا ہے پندرہ سو کا پیپر مار کے وہ بھی دبا کے مارنا ہے تاکہ پندرہ سو والا ریک مال جو ہوگا بارہ سو والی ریک مال کی لائنیں ختم کرے گا میرے بھائیو اس کے بعد آپ نے دو ہزار کا مار دن ہے پیپر مار لیا پورے پہ پہلے بارہ سو کا مارنا ہے پھر پندرہ سو کا مارنا ہے پھر دو ہزار کا مارنا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیوب لگانی ہے میرے بھائیو زبنگ کی ٹیوب یہ جی تری کی ٹیوب پہ ملتی ہے میرے بھائیو دونوں لگانی ہے آپ نے پ میں یہ جو فنشنگ کمپاؤنڈ ہے یہ لگے گی تو یہ لگا گے آپ نے صحیح دبا کے رگڑنا ہے میرے بھائیو اس کو رگڑ دے رہے ہیں آپ لوگ صحیح دبا کے صحیح کر کے رگڑ دے رہو گے انشاءاللہ یہ مٹریل میں شائن آتی ہے میرے بھائیو اس سے بھی ایوی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو اس سے بھی اچھا مٹریل اسی کا ایرینر والوں کا ہے آپ لوگ استعمال کرو میرے بھائیو آپ کو پتہ لگے گا اس کی قولیٹی کا جو قولیٹی ان کی ہے میرے بھائیو سچی بات ہے تو یہ آپ نے پھر اس کو رگڑنا ہے صحیح کر کے جتنا رگڑ ہوگے اتنی شائن اٹھے گی میرے بھائیو جتنی ربنگ ماروگے اتنی شائن اٹھے گی ایک ٹیوب لگا کے رگڑ دیا تھا اس کو بفنگ کر دی تھی ایک ٹیوب سے اس کے بعد دوسری ٹیوب لگانی ہے آپ نے دوسری ٹیوب لگا کے پھر بفنگ کرنی ہے آپ نے ہلکہ ہلکہ یہ پانی لگا لینا آپ نے ہلکہ ہلکہ پانی لگا گے پھر دوبارہ بفنگ کرنی اس پہ بفنگ کریں صحیح کر کے کریں میرے بھائیو پھر اس کی شائن باہر نکلے گی تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کو لگانا ہے آپ نے صحیح کر کے لگانا ہے میرے بھائیو اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کس حساب سے ہوئے اور آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جو بھائی بولتے ہیں کلر بھٹ جاتا ہے ڈیکو کے اسطر پہ اور میرے بھائیو ڈیکو کے اسطر پہ نہیں پڑتا کلر کلر جب بھی پٹے گا آئل والے اسطر پہ پٹے گا میں نے ان بھائیو کو بولا اور میرے بھائیو اسطر آپ لوگ جو ہے نا ڈیکو کا ڈالا کرو نیپون کا ڈالو آئی سی ای کا ڈالو موبیل کا ڈالو یا آئل والا اسطر ڈالو گے اس میں کمپلین آ جاتی ہے میرے بھائیو تو آپ لوگ ڈیکو کا اسطر ڈالا کرو تو یہ دیکھ لیں یہ ٹوپ کی بھی ربنگ کر رہے ہیں تو ڈیکو کا اسطر ڈالو گے انشاءاللہ پھٹے گا نہیں کبھی باقی جو طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ایک دفعہ اسطر ڈالنے کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دینا ہوتا اس کو دو دن کے لیے دو دن نہیں بھی ہے میرے بھائیو ایک دن لازمی چھوڑنا ہے آپ نے آج اگر ڈالے کل تک جو ہے نا اس کو چھوڑنا ہے ایک دن چھوڑ دو گے کڑک ہو جائے گا میرے بھائیو تو اس کی ربنگ آپ نے صحیح کر کے کرنی ہے میرے بھائیو ربنگ صحیح کرو گے شائن آئے گی میرے بھائیو اس کے اندر اور یہ انشاءاللہ اس کی دو چار سال کے بعد القبل کی ربنگ بھی ہو جائے میرے بھائیو دوبارہ شائن آجے گی اس کے اندر خالی ٹچنگ نہیں آئے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جیسا آج چمک رہے یہ پانچ سال کے بعد بھی بھائی ربنگ کروائیں گے ایسا ہی ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو باقی اس سے ہیوی بھی ہوتا ہے میرے بھائیو آئی گلوز آپ کو میں نے بولا تھا کر کے دکھایا کروں گا انشاءاللہ جب میں کام کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ آگے ڈائننگ آئے گا اس کو ہم نے اس سے بھی ہیوی کرنا ہے سب پولیش ایک جیسی ہوتی ہے سب ڈی کو ایک جیسا ہوتا ہے میرے بھائیو اس کے اندر اتنی قولیٹیاں آپ کی سوچ سے زیادہ اس کے اندر اتنا اتنا مہنگا مٹ ریال ہے میرے بھائیو جتنے کا فنیچر بنتا نہیں ہے جتنے کی پولیش ہوتی ہے میرے بھائیو بھاقی پھر بھی کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو مسئلہ نہیں ہے بوچ سکتے ہو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم